موسیقی موسیقی اکرم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین پر یہ جو تشدد ہو رہا ہے اس کی کیا وجہات ہیں؟ میڈم میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو عورتوں کے عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہمارا کلچر ہے اور دوسری سیکنڈ ایجوکیشن دی لیک آف ایجوکیشن اگنورنس جہالت ہے اور تیسرا جو میرے خیال ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی جہالت ہے اور مذہب کے ساتھ ہمارا لا تلقی ہے ان وجہات کی بنا پر جو خواتین پر تشدد ہو رہا ہے اکرم صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا خواتین کو معاشرے میں کتنی قسم کے مسائل کا سامنا ہے ایسے کون سے مطلب تشدد جو قانون کی نظر میں تشدد سمجھا جاتا ہے میرے اگر قانون کی نظر سے دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ اس میں اگر ہم مین وہ کریں تو دو قسم کے جنسی ہیں نا وائلنس ہوتا ہے ایک وائلنس ہے انسان پرسنل انسان کے خلاف وائلنس اور دوسرے جو وائلنس ہے اس کی پرپرٹی کے خلاف اگر ہم وائلنس اگنس پرسن دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے دو قسم کا تشدد ایک تو آ جاتا ہے فیزیکل ٹارچر اور دوسرا آ جاتا ہے منٹل ٹارچر اور اگر دوسرا تیسری آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے اگر جو وائلنس اگنس پرپرٹی ہے وہ بھی ٹارچر کی سنس میں آتا ہے کیونکہ ہمارا قانون ہمارا مذہب خواتین کو پرپرٹی میں سے شیئر دیتا ہے انہیریٹنس لاکتا ہے بیٹیوں کو بینوں کو بیوی کو حصہ دیا جاتا ہے لیکن وہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے خواتین کو وہ حصہ نہیں دیا جاتا یہ بھی ایک طرح کا ان کے خلاف ٹارچر کی سنس میں میں لوں گا ٹارچر اگنس پرپرٹی آ جائے گا اور ٹارگٹ ہم اگر دوسری طرف جائیں کہ وائلنس کے حوالے سے اگر بطور پرسن دیکھیں تو اس پہ ایک تو آ گیا اس کے خلاف تشدد جس کو وائلنس کہیں گے ہم فیزیکل وائلنس اور دوسرا آ گیا ان کو حراس کرنا حراس کرنا یہ بھی ٹارچر کی سنس میں آتا ہے جس پہ پاکستان میں قانون سازی بھی ہوئی ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے جس میں جو حراسہ کرے گا اس کے خلاف قانون میں پی پی سی میں حراسمنٹ کرے گا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور ان کو سزائیں دی جائیں گے میں آپ سے یہ بھی چاننا چاہوں گی خواتین کو معاشرے میں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے خواتین کو اگر ہم مسائل کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ مسائل ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے تو عورت کو اپنا حق لینے کے لیے تھانا کچہری عدالتیں قانونی لحاظ سے اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی ان کو بورا نہیں ملتا اب کافی حد تک گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان قانون سازی کر رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھ لیں کہ تین سو چھتر خواتین کے ساتھ ریپ کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرتا تھا میل آئیو کرتا تھا انویسٹیگیشن اب حکومت نے کافی حد تک اس پہ قانون سازی کر کے ایک فیمیل کم از کم سب انسپیکٹر رینگ کی بی بی کو تینات کیا گیا ہے ہر تھانے میں تاکہ وہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو سارٹ آٹ کیا جائے اور انویسٹیگیشن کے لیے ایک لیڈی پولیس آفیسر کو تینات کیا جاتا ہے تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں جو بیسک چیز اگنورنس کے حوالے سے جہالت کے حوالے سے خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو میل کے دیے جاتے ہیں ہمارے فار اگزمپل سٹڈی پہ دیکھیں تو میل پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اگر کسی گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو کسی اچھی ادارے میں تعلیم دلوائی جائے بیٹی کو کسی عام ادارے میں جو ان سے تعلیم دلوائی جائے وہ اس لیے معاشرے میں ہمارے یہ ایک طرح کا یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم میل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں فی میل کی نسبت اس لیے معاشرے میں عورتیں جو ان سے حالانکہ اگر ہم دیکھیں کسی انسٹویشن میں دیکھ لیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہوگی وہاں پہ ایجوکیشن میں ٹاپ اور فی میل ہوں گی میل کی نسبت وہ زیادہ میند کرنے والی ہوتی ہیں سٹیڈی میں وہ زیادہ سٹیڈی کرتی ہیں ٹاپ کرتی ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتی ہیں تو اس وقت ان کے گھر والے ہمارا جو کلچر ہے برسگیر کا وہ علاو نہیں کرتے وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھ کرتی ہیں اکرم صاحب اس بارے میں بھی مجھے پتائیے گا کہ یہ جو خواتین پر تشدد ہو رہا ہے اس کی جو اویرنس ہے اس میں قانون سازی داری کیا کر رہے ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں میڈم میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو وومین پر وائلنس کے حوالے سے ہے اس میں اگر ہم ریشو دیکھیں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 70% وومین تو جا کے اپنا مقدمہ اندراج ہی نہیں کرواتی ہیں کیونکہ ان کو وہ فیسیلیٹیشن ہی نہیں ہے ان کی رسائی نہیں ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے وہ برداشت کر پہ مثال کے طور پہ ایک فیملی میں گھر میں ہاس بینڈ نے اگر تشدد کیا ہے دیور بھی مارتے ہیں سسرال والے بھی مارتے ہیں وہ چھپ کر کے برداشت کر لیتی ہیں ان کے پاس یہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ان کے خلاف جا کے رپرداش کروائیں اور اس کے بعد سیکنڈری اگر جو ہمارا کلچر ہے اگر کوئی حمد بھی کر لے کوئی چلی بھی جائے کوئی کسی کے خلاف تھانے میں کوئی پرچہ کروا دیتی کوئی عدالت میں چلی جاتی ہے تو اس کو ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے کہ وہ عورت بچاری دھکے کھا 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 کے تھک جاتی ہے اور وہ بیچ میں ہی چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے یعنی ہمارا جو قانون ہے اس کو نہ تو سپیڈی ریمڈی دیتا ہے اور نہ ہی خواتین کو انکرج کرتے ہیں کہ وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے تھانہ کچیری عدالتوں میں جا کے کوئی تاگودو کریں اچھا کائٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو ادارے اور انجیوز کام کر رہی ہیں وہ اس تشدد کو روکنے میں کیا کردارہ دا کر رہی ہیں میڈم جو ہمارا اگر پہلے تو ہم ادارہ جو قانون ہے یہ جو پاکستانی ادارے ہیں اگر ان کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ ان کی کچھ سیریس ایفٹ نظر نہیں آتی ایک معمولی سی ایفٹ کرتے ہیں جو قانون سازی کر دیتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اگر امپلیمنٹیشن ان قوانین کی ہو جائے مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے وراست کی حوالے سے اگر والد فوت ہو جاتا ہے اس کی وراست میں بیٹی کو اگر جائز حصہ مل جائے تو پھر تو معاملات لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے جب ان کو نہیں ملتا وہ جا کے عدالتوں کے تھانوں میں ڈی پیو کے پاس ڈی سیو کے پاس ریونیو کے پاس جا کے دروازہ کھڑ کر آتے ہیں لیکن ان کو وہاں سے مایوسی ہوتی ہے اب کچھ جو ایفٹ ہے وہ اداروں کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی جو یہ لیڈی کانسٹیبل جو لیڈیز آئی او انہوں نے ڈیپیوٹ کی ہیں تھانوں میں وہ ایک بیٹرسی ہے ادروائز اس کے علاوہ کوئی ایس سچ گورنمنٹ آف پاکستان یا جو گورنمنٹ آف پنجاب دیکھ لیں یا ہمارے ادارے دیکھ لیں ان کا کوئی ایفٹ نظر نہیں آتی اگر انجیو کے حوالے سے ہم دیکھیں جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں وہ اویرنیس کے حوالے سے تو اویرنیس دینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ان ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی لوگوں کو جو اقوک نہیں ملتے اس کے لیے وہ کیا کریں اس پہ کوئی انجیوز اویر کرتی ہیں کہ آپ کو اگر یہ اقوک آپ کو کرتے ہیں آپ ایسے کریں لیکن ایمپلیمنٹیشن کے لیے کوئی انجیوز مجھے نظر نہیں آئی جو کیسا کام کرتی ہو اچھا کرم صاحب اب تک ہم بات کر رہے تھے خواتین پر تشدد ان کی وجوہات خواتین کے مسائل اب ذرا مجھے یہ بھی اس میں بتائیے گا کہ ان کا حل کیا ہے ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کا حل کیا جا سکتا ہے خواتین کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلا تو سلوشن اس کا یہ ہے کہ ملک میں جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے گے تو سلوشن نکل آئیں گے سیکنڈلی جو خواتین ہیں ان کو تعلیم دی جائے جس میں مذہبی تعلیم بھی ضروری ہے اور جو دنیاوی تعلیم ہیں وہ بھی ضروری ہے اگر خواتین ایجوکیٹر ہوں گی وہ اپنا حق لے سکتی ہیں اور پاکستان کے قوانین کا بھی انہیں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا حق لینے کے لیے تغدو کریں اور وہ اپنا حق لے سکیں جی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام انصاف سب کے لیے آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دیکھتے رہیے اپتالک نیوز